فیول پرائیس ایڈجیسمنٹ کا چکر عوام پر بھاری پڑے گا نیپرا نے بجلی 9 روپے 89 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سارفین آئندہ ماہ کے بلچ میں اضافی اداگیاں کریں گے اطلاق لائف لائنز سارفین پر نہیں ہوگا ملکی مویشت میں غیر جکینی صورتحال ڈالر مسلسل بے قابو انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 48 پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 249 روپے 50 پیسے پر ٹوئے شہر لاہور میں سستی آٹے کا بہران پھر شدت افتیار کر گیا سرکاری سکیم کے تحت ملنے والا آٹے کا 20 کلو اور 10 کلو والا تھیلہ غائب شہری 1300 سے 1400 روپے میں 15 کلو والا آٹے کا تھیلہ لینے پر مجبور عام دکانوں پر آٹے کی سپلائی بہت کم ہے دکانداروں کا موقف حکومت کی جانب سے سستی آٹے کا اعلان بس اعلان ہی رہ گیا کوئی شنوائی نہیں ہو رہی شہریوں کا شکوا لپی جی والوں نے مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بارز آبا لپی جی کی قیمت مزید 10 روپے فی کلو بھڑ گئی گریلو سیلنڈر کی قیمت میں 150 اور کمرشل سیلنڈر 450 روپے مہنگا ہو گیا پنجامی حکومت بنانے کا پلان چیرمن تحریکنگ صاف عمران خان آج لاہور آئیں گے عمران خان سے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کے ملاقات ہوگی ملاقات میں پنجاب کابینہ کی تشکیل پر بھی مشاورت ہوگی وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی اہوانے وزیراعلا آمد پرویز الہی کو وزیراعلا آفیس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعلا پنجاب نے ترجیحات کے تائین کے لیے اہم اجلاس طلب پر لیا راوی اربن ڈیولپنٹ آتھارٹی بارے بھی اجلاس طلب صوبے میں ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی جائے گی پنجاب میں احساس پروگرام کو بھی جاری رکھنے کی حکمت عملی تیہ ہوگی مسلم لیگ نواز کا پاکسن تحریک انصاف اور کاف لیگ سے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ نون لیگ کا جارہانہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق نون لیگ پنجاب حرمی عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی پارٹی قیادت کی سیکیٹری جنرل لاہور خادم ران نظیر کو تیاریوں کی ہدایت سنیر رہنما خاجہ ساد رفیق سردار آیاز صادق لیگی کارکنان سے خطاب کریں گے چودی پرویز لاہی سے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات بہم دلچسپی کی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چودی پرویز لاہی کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان نے ہر پاکستانی کو آزاد قوم کا اشعور دیا صحت کارٹ احساس پروگرام اور دیگر عوام منصوبیں تیزی سے آگے پڑھیں گے محمدر شہباس کے دور میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے جاری 35 ارب روپے کے فنڈز واپس میک میں خزانہ پنجاب نے 35 ارب کا جاری کردہ ترکیاتی بجٹ بھی واپس لے لیا میک میں خزانہ پنجاب نے تاریخ میں پہلی بار چندروز قبل 35 ارب کا بجٹ آن لائن کیا تھا پرہ خان احسن جمیل گجر سمیت دیگر کے خلاف انکوائری کا معاملہ پرہ خان سمیت دس افراد نے چیرمن نیپ کو خط لکھ دیا نیپ لاہور کو انکوائری کے دائرہ افتیار سے متعلق متعدد خطوط لکھے نیپ کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا چیرمن نیپ ڈی جی نیپ کو پابند کریں کہ وہ دائرہ افتیار سے متعلق فیصلہ دیں خط کا مطن عاصف علی زرداری کرونا میں مبتلا ہو گئے ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو پورنٹین کر لیا سابق سردر مکمل ویکسینیٹیڈ معمولی علامات ہیں جلد سیند شعبی کے لیے دعا گو ہیں چیرمن بلاول پٹو زرداری کا ٹوئی سیاسی اور معاشی ادم استحقام منشیات کے رجحان بھڑ گیا لاہور منشیات کی استعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر بن گیا جرگ، ایڈوائزری، ٹینی، ہب کے جرے احتمام، ورکشاپ کے احتمام مختلف یونیورسٹیز میں طلبہ کو منشیات سے بچاؤ کے لیے اگاہی لیکسر دیئے گئے گورنر پنجاب سے لاہور چیمبر آف کومرس کے وفت کی ملاقات تاجر برادری کو درپیش مسائل بار اتبادلہ خیال بلیگوڑ احمان بولے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کیا نون لیگ نے سابق دور میں برجلی کے پلانٹس لگائے معیشت کا پہیا چلتا ہے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے لاہور آئی کورٹ میں دو بچوں کی حوالگی کیس پر سمات ہوئی عدالت نے دو بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کیے جیسٹس امجد رفیق نے بچوں کی حوالگی سے متعلق کیس پر سمات کی سابق پی آئی اے ملازم ندیم خان کی اہلیہ کو میڈیکل کی سہولیات نہ دینے کا معاملہ عدالت نے پی آئی اے کو نوٹس چاری کرتے ہوئے پانچ آگست کو جواب طلب کر لیا جیسٹس محمد رضا قریشی نے درخواست پر سمات کی لاہور پولیس میں ہیڈ کاؤنٹس ٹیبل کے بڑے پیمانے پر تبادلے ایک سو انچاس ہیڈ کاؤنٹس ٹیبل کے انویسٹیگیشن دوئنگ میں تبادلے کر دیئے گئے ایسیس پی ایڈمن آتیف نظیر نے تبادلوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا محکمہ ہر ایڈوکیشن کی ادم دلچسپی اداروں کے کام رکھنے لگے اداروں میں اہم پوسٹیں خالی ٹی پی آئی آفیس میں عرصہ درہ سے تائیوناتی نہ ہو سکی افسران کی تائیوناتی نہ ہونے سے انتظامیں اور دفتری امور متاثر ہونے لگے تیرسین عدالت میں ٹرافک بارڈن اکرم پر تشدد کا کیس ملزیم حسیب کے بوری زمانت میں تیس جولائی تک توسی ایڈیسن سیشن جید سائمہ ریاست نے زمانت پر سمات کی ریلیف کمیشنر پنجاب زاہد زمان کی پی ڈی ایم اے ہیڈکوارٹرز آمد حالیہ بارشوں سلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی ستارت کی ریلیف کمیشنر پنجاب کو انتظامات نقصانات کے حوالے سے بریفن دی گئی چھٹیوں میں مزید دو ہفتے کی توسین نہیں ہوگی ریکمیشن سکولز ایڈکیشن نے وضاحت جارے کر دی سکولز سربراہوں کو جکم وغلز سے تمام سرکالی تعلیم ادارے کھولنے کی اجازت الودہ پانی اور ناکیز خورا کے استعمال ہیپٹائٹس کے پھلاؤ کی وجہ قرار ہیپٹائٹس سے بچاؤ کے لیے اگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان میں ہر نومہ شخص ہیپٹائٹس کا شکار ڈی جی ہیلتھ آفیس میں اگاہی کے لیے باک کہنے کا کیا گیا اور سپورٹ سپورٹ پنجاب ہاکی کھلاری علی شان ازفر جاکوب کی خدمات حاصل کرے گا علی شان نے محکمانہ کھیل بند ہونے پر ہاکی سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا سیکیٹری سپورٹ پنجاب اسدولہ فیض کہتے ہیں کہ محکمہ سپورٹ ہاکی قومی ہیروز کی مشکلات کو حل کرے گا علی شان اور ازفر بطور پوچس خدمات انجان لیں موسیقی